اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سینٹرل نروس سسٹم کے ٹاپک کو کور کریں گے فرسٹ و فال ہم بات کرتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم کی سینٹرل نروس سسٹم جو ہوتا ہے یہ دو مین پارٹس میں جو ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے ایک برین اور ایک سپائنل کارڈ برین اور سپائنل کارڈ جب مل جاتے ہیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم سب سے پہلے ہم برین کے ٹاپک کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے دن ہم سینٹرل نروس دن ہم سپائنل کارڈ کو ڈسکس کریں گے فرسٹ و فال برین جو ہوتا ہے یہ اسکل کے اندر انکلوز ہوا ہوتا ہے اسکل کے علاوہ پرتھر یہ تھری لیئرز کے اندر جنہیں ہم ڈیورا میٹر پیا میٹر اور ایرشنوائیڈ میٹر کا نام دیتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کلوز ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک فلوئیڈ کے اندر جو ہوتا ہے نا فلوٹ کر رہا ہوتا ہے برین کا جو وزن ہوتا ہے نا وہ 1.5 کیجی ہوتا ہے ہمارا جو برین ہوتا ہے یہ 1.5 کیجی کا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ سیریبرو سپائنل فلوئیڈ نام کے فلوئیڈ کے اندر یہ فلوٹنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے لوٹنگ کرنے کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے سر کے اوپر اتنا بھاری کوئی بھزن پر رکھا گیا ہے یہ سیریبرو سپائنل فلویڈ ایک تو ویٹ ریڈیوسنگ کا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے مین فنکشنز ہیں وہ ایک تو پروٹیکشن کا ہے یہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے برین کو کشننگ پروائیڈ کرتا ہے اور یہ ایک جو اس کا مین فنکشن ہے وہ ہے شاک ایبزوربر یہ شاک جو بھی کوئی ہمیں ملتے ہیں وہ پہلے اس فلویڈ کے اندر ایبزورب ہو جاتے ہیں then وہ برین تک پہنچتے ہیں اگر ہم ایمباریولوجیکلی دیکھیں تو یہ جو فلویڈ ہوتا ہے یہ ایک کیوٹی سے ایک کیوٹی سے ہمیں ہمارے برین کو ملتا ہے اس کیوٹی کا نام ہوتا ہے ورٹیکلز ورٹیکلز سے یہ فلویڈ نکلتا ہے تو یہ یہاں پر موجود ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہیومن برین کی ایک ٹائگرام بنی ہوئی ہے سادھا سی ڈائگرام ہے یہ اس ایریا کا صرف اتنے سے حصے کا اگر ہم دیکھیں تو وزن کتنا ہوگا 1.5 کیجی یہ حصہ صرف 1.5 کیجی کا ہوگا لیکن اس کے ایرد گرد یعنی اس حصے میں ایک فلویڈ ہوگا اس حصے میں جسے ہم سیریبرو سپائنل فلویڈ کا نام دیتے ہیں سیریبرو سپائنل فلویڈ بیسیکلی جو ہوتا ہے یہاں پر موجود ہوتا ہے جس کے اندر یہ فلوٹنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ لیئرز ہیں یہاں پر تو دو ہی شوی ہو رہی ہیں پر بیسیکلی یہ تین ہوتی ہیں اس کے مڈ میں بھی ایک ڈائٹڈ لائنز سے شوی کی جاتی ہے یہاں پر نہیں شو ہوئی ہوئی یہاں پر ایک ڈائٹڈ لائنز سے پوری ایک لیئر شو ہوتی ہے یہ تینوں لیئرز ان تینوں کو ہم کہتے ہیں میننگس یہ دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہوئے میننگس اس کے علاوہ یہ سکل کے ایک پارٹ میں ہے پورا برین جو ہوتا ہے نا سکل کا جو پارٹ ہوتا ہے کرینیم کرینیم کی اندر جو ہے انکلوز ہوا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ برین جو ہوتا ہے یہ مختلف پارٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ سیریبرم، تھیلمس، ہائپو تھیلمس، سیریبلم ان سارے پارٹس کو ہم آگے سٹیڈی کریں گے ہیومن برین جو ہوتا ہے وہ تھری مین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے four brain, mid brain and hind brain سب سے پہلے ہم four brain کو ڈسکس کرتے ہیں four brain جو ہوتا ہے یہ two parts میں ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے تیلن سیفلون اور ڈائن سیفلون تیلن سیفلون اور ڈائن سیفلون میں بھی ہم جو ہے پہلے تیلن سیفلون کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تیلن سیفلون کو ہم سیریبرم کا نام بھی دیتے ہیں تیلن سیفلون پرثر ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے two parts میں right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere رائٹ اور لیفٹ سیریبرال ہمسپیر یہ دونوں جو ہوتے ہیں یہ میڈیولا اور کارٹیکس میں ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ہم سیریبرال میڈیولا اور سیریبرال کارٹیکس کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں میڈیولا کا ورڈ جہاں بھی کہیں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انر پارٹ اور کارٹیکس کا مطلب ہوتا ہے آوٹر پارٹ اگر ہم سیریبرم کے میڈیولا اور کارٹیکس کی بات کریں تو سیرے برم کا جو میڈیولا ہوتا ہے نا یہ وائٹ ان کلر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے وائٹ کیونکہ اس کے اندر مائلی نیٹیڈ نیورانس ہوتے ہیں مائلی نیٹیڈ نیورانس ہم مائلی نیٹیڈ کا مطلب ہے وہ جو ہمارے فیٹس کے اندر پائے جاتے ہیں جیسا کہ دودھ دہیں یہ بھی اسی وجہ سے وائٹ کلر کے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر مائلی نیٹیڈ نیورانس پائے جاتے ہیں تو یہ اسی کی وجہ سے ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے جبکہ اگر ہم کارٹیکس کی بات کریں تو یہ گرین کلر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر انمائیلینیٹڈ نیورونز ہیں انمائیلینیٹڈ نیورونز کی وجہ سے کارٹیکس گری ہے جبکہ میڈیولا وائٹ ان کلر ہے مائیلینیٹڈ نیورونز کی وجہ سے یہ جو دو ہیمیسفیرز ہوتے ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں کن کے ذریعے؟ نرو نیٹورک کے ذریعے ان نرو نیٹ ورک کو ہم کورپس کولیسم کا نام دیتے ہیں یہ جو سیریبرم ہوتا ہے یہ ہمارا فور لوپس کے اندر ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے نمبر ون پرنٹل لوپ پیرائیٹل لوپ اوکیپیٹل لوپ اور ٹیمپورل لوپ ان لوپس کے صرف ہمیں نام ہی پڑھنے ہیں اس کے علاوہ ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا اگر آپ نے ان کی پوزیشن دیکھنی ہے تو آپ جو ہیں گوگل کر سکتے ہیں گوگل کے اندر آسانی سے آپ کو ان چاروں لوپس کی پوزیشن کا پتہ چل جائے گا اب ہم ذرا اس پر آتے ہیں کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں ہمیں کوئی سینسیشن ریسٹیپٹر کے ذریعے ریسیو ہوتی ہے دین وہ کہاں چلی جاتی ہے سینسری نیورون سے برین کے پاس برین میں بھی وہ برین کے پارٹیکولر پارٹ یعنی سیریبرم کے پاس جائے گی سیریبرم میں جب یہ سینسیشن پہنچ جائے گی تو پھر یہاں انٹر نیورون کے ذریعے انہیں انٹرپٹ کیا جائے گا اور انالائز کر کے ایک ریسپونس کو جینریٹ کیا جائے گا وہ ریسپونس موٹر نیورون کے ذریعے ایفیکٹر آرگن تک چلے جائیں گے تو بیسیکل یہاں ہم نے کیا دیکھا کہ جو سینسیشن تھی اس کا جو بھی کوئی فیصلہ ہوا جو بھی آرڈر تیار کیا گیا ریسپونس تیار کیا گیا وہ سیریبرم میں کیا گیا اسی لئے ہم سیریبرم کو ریلے سینٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں سارے ڈیسیجنز ہمارے جو ہوتے ہیں وہ سیریبرم میں ٹک ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ڈیسیجنز سیریبرم کے اندر لیے جا رہے ہوتے ہیں سیریبرم جو ہوتا ہے یہ ہمارے انٹیلیجنز ریزننگ اور میموری کو کنٹرول کرتا ہے اب ہم آتے ہیں ڈائن سیفلون پر پور برین کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے پور برین ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا تھا ٹیلن سیپلون اور ڈائن سیپلون ڈائن سیپلون جو ہوتا ہے یہ فرثر ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تھیلمس اور لیمبک سسٹم تھیلمس جو ہوتا ہے یہ کلیرنگ ہاؤز ہوتا ہے یہاں ہماری میموری سیو ہوتی ہے پر جو بھی یہاں پر سیو ہوتا ہے وہ ہم کچھ ہی عرصے بعد بھول جایا کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم کے لیے سیو نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ ایموشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ پلیجر اور پین پلیجر اور پین کے ایموشنز کو تھیلمس کنٹرول کرتا ہے اب ہم آتے ہیں لیمبک سسٹم پر لیمبک سسٹم جو ہوتا ہے یہ تھری پارٹس میں فرثر ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے ہائپو تھیلمس امیگڈالا اینڈ ہپو کیمپس ہائپو تھیلمس جو ہوتا ہے یہ ہماری باڈی کو سیٹ پوائنٹ پر مینٹین رکھتا ہے یعنی یہ باڈی کا تھرمو اسچیٹ پوائنٹ یعنی 37 کیلشیس پر باڈی کو مینٹین کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ایکسکریشن کا کام بھی ہمارا ہائپو تھیلمس میں ہوتا ہے اور آسمو ریگولیشن جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ہائپو تھیلمس ہی اس کو کنٹرول کرتا ہے جو ہمارا ہائپو تھیلمس ہوتا ہے نا یہ نروس اور کیمیکل کارڈینیشن کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرواتا ہے اب آتے ہیں امگڈالا پر امگڈالا جو ہوتا ہے یہ صرف ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اینگر، فیر، پلیجر، سیچور روسل اور پین کی ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے اینگر یعنی غصے کو فیر یعنی خوف کو کوئی بھی اگر ہمیں کسی چیز سے ڈر لگتا ہے خوف ہے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ خوف ہمارا امگڈالا کے اندر بیٹھا ہوا ہے تب ہی ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں یہ پلیجر اور پین کو بھی جو ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اور سیم وہی جو تھیلمس کے فنکشنز تھے تھیلمس بھی پین اور پین کو پلیجر اور پین کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہ بسیکلی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارے برین کے دو پارٹس کسی سیم فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ پوسیبل ہے اس کے علاوہ سیچول اروسل یعنی اگر کوئی سیچول فیلنگ بھی جنریٹ ہوتی ہے تو وہ بھی امگڈالا کی وجہ سے ہی جنریٹ ہوگی ہپو کیمپس پر آتے ہیں ہپو کیمپس میں جو ہوتا ہے ہماری لانگ ٹرم میموری سیو ہوتی ہے پور ایکزمپل ہمیں اپنے گھر والوں کے نام یاد ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات ہم یاد کرنا تو وہ ہمیں لمبے عرصے تک یاد رہ جاتی تو اس لئے یاد ہوتی ہے کیونکہ وہ ہپو کیمپس کے اندر سیو ہوئی ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں میڈ برین کے ٹاپک پر میڈ برین جو ہوتا ہے یہ اسپیشلی میملز کے اندر ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا یہ بہت جو ہوتا ہے چھوٹی کنڈیشن میں ہوتا ہے اور زیادہ کوئی اس کے بڑے فنکشنز نہیں ہیں یہ برین کا سب سے سمالیسٹ پارٹ ہوتا ہے اسپیشلی میملز میں تو بہت ہی زیادہ سمالیسٹ پارٹ ہوتا ہے اس کا جو ایک مین پنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹیگولر فارمیشن کا کام کرتا ہے اور برینج کا کام یہ کر رہا ہوتا ہے ریٹیگولر فارمیشن کیا ہوتی ہے بیسیکلی جب اسپائنل کارٹ سے ہمارا میسج میڈیولا کے اندر آتا ہے تو میڈیولا سے ہوتا ہوا وہ پانس میں چلا جاتا ہے کوئی بھی میسج آئے گا میڈیولا سے ہوتا ہوا پانس میں جائے گا پھر پانس سے ہوتا ہوا میڈ برین میں جائے گا اور mid brain سے پھر وہ ہوتا ہوا brain کے مختلف parts میں جائے گا basically mid brain جو ہوتا ہے یہ آگے کے bridges form کرتا ہے اور یہ پورا جو path way ہوتا ہے نا جس کے اندر ہمارا message spinal cord سے four brain تک جاتا ہے اس path way کو ہم کہتے ہیں reticular formation اور اس path way میں تین parts آتے ہیں medula, pons and mid brain mid brain کا سب سے زیادہ important کام اس لیے کیونکہ اس نے پھر decide کرنا ہوتا ہے کہ یہ message کون سے organ تک جائے گا brain کے کون سے part تک جائے گا یہ decide کرتا ہے ہمارا mid brain mid brain جو ہوتا ہے یہ sensory receptors کو receive کرتا ہے اور اسے four brain تک forward کر دیتا ہے motor neurons کو جو بھی response ہوگا نا وہ mid brain کے ذریعے ہی ملے گا اس کے علاوہ یہ جو ہوتا ہے نا mid brain ہمارا یہ four brain اور hind brain کو آپس میں connect کروا رہا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں hind brain پر hind brain basically تین further parts میں divide ہوا ہوتا ہے pons, cerebellum and medula oblongata پہلے ہم pons پر آتے ہیں pons جو ہوتا ہے یہ ہماری تین activities کو control کر رہا ہوتا ہے 1. muscular activities, 2. facial expressions and 3. sleeping and awakening یعنی ہماری سلیپ سائیکل muscular activities میں basically یہ ہمارے muscles کو control کرتا ہے pons ہمارے body کے ہر muscles کو control کر رہا ہوتا ہے جس وجہ سے ہم move کر پاتے ہیں facial expressions اگر ہم کوئی اچھی خبر سنیں یا کوئی بری خبر سنیں تو اچانک سے ہمارے چہرے کے اوپر expressions generate ہوتے ہیں وہ expressions دراصل pons generate کروا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ pons ہوتا ہے جو جب ہمارا اصل وقت ہو جاتا ہے سونے کا اس وقت یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اب آپ کے سونے کا time ہے اس وقت ہمیں ہلکی سی اونگھ یعنی نیند آنی محسوس ہو جائے گی اور جب صبح اٹھنے کا time ہوگا اس time بھی جو ہوگا pons اگر ہماری نیند پوری ہو چکی ہوگی تو ہمیں ہم جاگ جاتے ہیں وہ بھی بیسیکلی pons کی وجہ سے ہی جاگتے ہیں awakening یہ ہمارے sleeping پر depend کرتی ہے پر sleeping کا جو اصل time ہوتا ہے وہ ہمیں رات 9 یا ساڑھے 9 یا 10 بجے کے قریب قریب کہیں کبھی نہ کبھی نیند آتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اس time ہمیں سو جانا چاہیے پر یہ ایک علیدہ بات ہے کہ آج کل کوئی بھی اس time پر شاید نہیں سوتا cerebellum پر آتے ہیں cerebellum جو ہوتا ہے یہ conscious اور voluntary activities کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے conscious یا voluntary activities ہم ان activities کو کہتے ہیں جو ہم ہوش و حواس میں رہ کر کرتے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں ان سب activities کو cerebellum کنٹرول کرتا ہے for example ہمارا speaking کرنا اس کے علاوہ ہمارا اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ سب ہمیں ہم جو ہے cerebellum کے ذریعے ان سب activities کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اب ہم آتے میڈیولا ابلنگیٹا پر یہ جو ہوتا ہے یہ ہماری unconscious اور involuntary activities کو کنٹرول کرتا ہے for example ہمارا دل دھڑک رہا ہے یہ خود بخود دھڑک رہا ہے ہم جو ہے اس کے اندر کوئی ذمہ دار نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے دل کو نہیں کہہ رہے کہ بھئی اس time پر دھڑکو اس time پر نہیں دھڑکو تو یہ unconscious activity ہوئی اس کے علاوہ blinking of eyes کبھی کبھار اچانک سے ہماری آنکھوں کا blink کرنا یہ بھی unconscious activity ہے اسی طرح کی مزید activities جو ہوتی ہیں وہ میڈیولا انہیں perform کروا رہا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں spinal cord کے topic پر ہمارا جو spinal cord ہوتا ہے یہ basically اس shape کا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس shape کا ہوتا ہے اس shape کا ہوتا ہے اور اس کے اندر کئی vertebrae ہوتے ہیں ہم ان میں سے ایک vertebrae کا یہاں کو یہاں draw کر کے دیکھ رہے ہیں یہ اس کا vertical section ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ ہے اس کے اندر basically اگر ہم اس اور سے دیکھیں تو یہ butterfly shape کا structure ہوتا ہے butterfly shape کے structure ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی دو parts ہیں ایک inner part اور ایک outer part لیکن اگر ہم اس کے inner part کو دیکھیں یعنی میڈیولا کو دیکھیں تو وہ grey in color ہے دیکھیں grey in color میں نے یہاں show بھی کیا ہوا ہے اور اگر outer part کو دیکھیں یعنی یہ والا part تو یہ white in color ہے جسے ہم cortex کہتے ہیں میڈیولا grey ہے اور cortex white ہے grey کیوں ہیں کیونکہ یہاں non-milenated neurons ہیں اور white کیوں ہیں کیونکہ یہاں milenated neurons ہیں یہ دیکھیں یہ dot salcide پر یہ والا حصہ ہوگا اور یہ ventralcide پر ہوگا اور یہ جو درمیان سے اس کے black hole نظر آ رہا ہے یہ دراصل hole نہیں یہاں سے ہمارا spinal cord گزرتا ہے یہ vertebra ہے اور اس کے درمیان سے spinal cord گزرے گا ہمارے spinal cord سے دو path phase نکل رہا ہوتے ہیں ایک sensory pathway اور ایک motor pathway spinal cord کا کیا mean function ہوتا ہے یہ message کو body سے receive کرنے کے بعد brain تک پہنچاتا ہے صحیح تو اس کے دو pathway ہوتے ہیں number one sensory and number two motor pathway sensory کا کیا کام ہوتا ہے sensory stimuli کو receive کرنے کے بعد impulses کے ذریعے spinal cord سے ہوتا ہوا brain تک پہنچا دیتا ہے یہ والا pathway دورسال سائٹ پہ ہوتا ہے جبکہ motor pathway جو ہوتا ہے وہ response کو receive response brain سے لے کر انہیں motor neurons کے ذریعے spinal cord سے گزارتا ہوا organ, tissue اور glands یا muscles تک ڈیلیور کرتا ہے یہ والا pathway ventral سائٹ پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو spinal cord کے اندر sensory, motor اور mixed nerves ہر قسم کی nerves یعنی یہاں پائی جاتی ہیں spinal cord کے اندر mixed nerves اس بھی ہوتی ہیں کہ کچھ decisions جیسے کہ reflexes ایسے ہوتے ہیں جو spinal cord اپنی خود ہی generate کر دیتا ہے تو ان کو sensory سے motor تک transfer کرانے کے لیے mixed neuron کا ہونا بھی یہاں پر ضروری ہے اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے انچاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم peripheral nervous system کے topic کو discuss کریں گے thank you